کہانی 6 جون 1944 سے شروع ہوتی ہے ایک شام امریکی سینکوں کی ایک ایلیٹ ٹیم کو فرانس کے ایک خاص علاقے میں جانے کا آدیش دیا گیا ان کا مشن جرمنی کے قبجے والے ایک گاہوں میں پیرا شوٹ سے اترنا تھا اور 6 بجے تک امریکی وائیو سینہ کو جام کرنے والے سگنل ٹاور کو نشٹ کرنا تھا جیسے ہی ویمان گھنے بادلوں میں سے گجرے ٹیم مکھے یودھک شیطر کے ٹھیک اوپر پہنچ گئی سب سے پہلے انہیں دشمنوں کے جہاجوں کی گولیوں کا سامنا کرنا پڑا اور زیادہ تر ویمان اپنی تہہ کی گئی سیما پر پہنچنے سے پہلے ہی درگٹ ناغرست ہو گئے اس کے بعد ہوئی بھاری مشینگن کی گولیوں کی بوچھار سے پوری ٹیم کا صفایہ ہو گیا ہوتا اگر وہ جلدی نہیں کودے تو مگر تب ہی ویمان کے پچھلے حصے میں ایک جبردست دھماکہ ہوا اور ادھکانچ سینک ہوا میں اڑ کر مارے گئے حالانکہ بویس اپنے ساتھیوں کی مدد سے ویمان سے کودنے میں کامیاب رہا لیکن ہوا میں بھی اسے گولی لگنے کا خطرہ تھا وہ اپنے پیرا شوٹ کو کھولنے میں کامیاب رہا مگر پھر پانی میں گر گیا پیرا شوٹ کی وجہ سے ڈوبنے ہی والا تھا لیکن اپنے چاکو کو باہر نکالنے میں کامیاب رہا اور رسی کو کار دیا جیسے ہی پانی سے باہر سانس لینے کے لیے کنارے پر پہنچا اس پر جرمن مشینگن کی گولیوں سے حملہ ہوا اب اسے جنگل کی اور بھاگنا پڑا کیونکہ وہ اب جرمن علاقے میں تھا اور کسی بھی وقت دشمن کی گولیوں کا شکار بن سکتا تھا مگر دربھاگیا سے ان کا کیپٹن جرمن سینکوں کے ہاتھ لگ گیا بویس اسے بچانے کے لیے اپنی بندوق نکالنے ہی والا تھا تب فورڈ اچانک اسے روکنے کے لیے دکھائی دیا اور کیپٹن جرمن کے ہاتھوں مارا گیا فورڈ جانتا تھا کہ سگنل جیمنگ ٹوور کو نشٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے یدی کیپٹن کے بچاف کے لیے مشن کو خطرے میں ڈالا ہوتا تو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی تب دونوں بچے ہوئے تین اور ساتھیوں سے ملے اور پانچ لوگوں کی ٹیم بنا کر اپنی منجل کی اور بڑے جیسے ہی تھوڑا آگے بڑے ایک ساتھی نے گلتی سے ایک مائن پر قدم رکھ دیا اور ایک بڑے ویس فورڈ سے اس کے پر کھچے اڑ گئے تب سافدھانی سے آگے بڑھتے ہوئے آخر کار مائن فیلڈ کو پار کرنے میں سفل رہے جب ایک جنگلی علاقے میں پرویش کیا تو انہیں جمین پر ایک عجیب دکھنے والے جانور کا شب ملا یا ایک ایسا پرانی تھا جسے انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اسی سمیں ایک فرانسی سی مہلا اچانک جنگل میں دکھائی دی وہ اس کے پیچھے بھاگے اور اسے پکڑ لیا ٹیم میں سے ایک فرنچ بولنا جانتا تھا باتچیت کی تو پتا چلا کی کلوئی پاس کے ایک گاؤں کی رہنے والی ہے جو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ کام کی چیزیں کھوجنے کے لیے باہر نکلی تھی وہ جرمنوں سے نفرت کرتی تھی اس لیے ٹیم کو گاؤں تک کا راستہ دکھانے کے لیے مان گئی جب انہوں نے پشٹی کی کہ وہ امریکی سینک ہے تو چپ چاپ انہیں اپنے گھر کے اندر لے گئی جرمن باہر ہر جگہ تھے اور چچ جرمن بیس سے زیادہ دور نہیں تھا جس سگنل ٹاور کو اڑانا تھا بیس کے اندر تھا پورے بیس پر جرمن آرمی کا بھاری پہرا تھا ٹیم میں کیول چار آدمیوں کے ساتھ مشن کو پورا کرنا سوسائٹ کرنے جیسا تھا یہ سنشت کرنے کے لیے کی مشن جرور پورا ہو فورڈ نے ٹیم کے دو آدمیوں کو باہر چیک کرنے کے لیے بھیجا شاید کوئی ٹیم کا آدمی ابھی بھی جنڈا بچا ہو لیکن جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے ایک جرمن آفیسر ویفنہ نے کلوئی کے گھر کے دروازے پر دستک دی مشن کو ٹھیک سے چلانے کے لیے فورڈ کو ویفنہ کو بے ہوش کرنا پڑا ساتھی اس نے بوئیس کو دو انیا ساتھیوں کو کھوجنے کے لیے بھی بھیجا تب جرمن پیٹرول ٹیم سے بچتے ہوئے بوئیس بیس کے باہری علاقے تک پہنچا مگر اس نے اپنے سامنے جو دیکھا اس سے کافی گھبرا گیا جرمن لاشوں کو باہر لے جا رہے تھے حالانکہ ان میں سے کئی لوگ تو پوری طرح سے مرے بھی نہیں تھے مگر پھر بھی انہیں جلایا جا رہا تھا بوئیس جانتا تھا کہ وہاں رہنا سیف نہیں ہے اس لیے اپنے ساتھیوں کی تلاش کے لیے آگے نکل گیا مگر رستے میں اس پہ ایک شکاری کتے نے حملہ کر دیا اور بچنے کے لیے اسے ایک جرمن ٹرک میں چڑنا پڑا اسے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ٹرک اس کے ساتھیوں کی لاشوں سے بھرا ہوگا اسے یہ بھی امید نہیں تھی کہ ٹرک جرمن بیس کے اندر جا رہا تھا جب وہ لاشوں کو لے جا رہے تھے تو چپکے سے بوئیس ٹرک سے باہر نکلا اور بیس کے اندر پہنچ گیا یہاں اندر جانے پر اسے پتا چلا کہ یہ جرمنوں کا ایک بائیو کیمیکل ایکسپیرمنٹ بیس ہے یہاں مرے ہوئے لوگوں پر ایکسپیرمنٹس کیے جا رہے تھے ایک سیل کے باہر ایک ڈاکٹر ستی کا جائزہ لے رہا تھا اور ڈیٹا کو ایک کتاب میں لکھ رہا تھا ان کے جانے کے بعد بوئیس نے قریب سے دیکھا تو ایک بھیانک درشہ دیکھ کر چونک گیا پھر وہ ایک بڑی پریوکشالہ میں گیا اور جو اس نے اندر دیکھا وہ اور بھی چونکانے والا تھا یہاں کافی بڑے بڑے بیگز کو ٹیوب سے جوڑا گیا تھا اور ان میں سے لال رنگ کا لکوٹ باہر آ رہا تھا جب بوئیس انہیں دھیان سے دیکھ رہا تھا تب ہی ایک بیگ اچانک ہلا اس نے بیگ کھولا اور دیکھا ایک جنڈا انسان اندر تھا جو دیکھنے میں کافی بھیانک لگ رہا تھا مگر تب ہی کوئی پریوکشالہ کے اندر آ گیا اور بوئیس چھپنے کی جگہ کھوجنے لگا اور ایک اور لیب کے اندر پہنچ گیا یہاں اسے سیرنج میں لال رنگ کا ویسا ہی لکوٹ ملا جو اس نے باہر دیکھا تھا تب اچانک اسے کسی عورت کی آواز سنائی دی بوئیس نے ایک سیرنج کو اپنے بیگ میں رکھا اور دھیرے دھیرے اس آواز کا پیچھا کیا جب اس نے پردہ پیچھے کیا تو ایک عورت کو دیکھا جس کا کیول سر اس کی ریر سے جڑا ہوا تھا جسے دیکھ کر وہ کافی حیران ہوا کہ ایسی حالت میں وہ کیسے بات کر سکتی ہے تب تھوڑا آگے بڑھنے پر اس نے اپنے ایک ساتھی سینک کو دیکھا جو ہسپٹل کے بیٹ سے بندھا ہوا تھا اور اس کے شریر میں ایک موٹی کالی ٹیوب چپ کی ہوئی تھی اسے وہاں سے نکالنے کے لیے ٹیوب کو ہٹانا ضروری تھا جو کی کافی دردناک تھا بوئیس اسے باہر نکالنے میں کامیاب رہا اور اپنے ساتھی کو لے کر باہر نکلنے کا راستہ کھوجنے لگا یہاں انہیں ایک سیوریج کا راستہ ملا اور دونوں سیوریج سے ہوتے ہوئے بیس سے باہر نکل آئے اب تک ٹیم کے دونوں ساتھی کلوئی کے گھر لوٹ چکے تھے بوئیس بھی اپنے بچائے گئے کامریٹ کے ساتھ لوٹ آیا تھا بوئیس ابھی بھی اس سے کافی درہ ہوا تھا جو کچھ اس نے بیس پر دیکھا تھا تب وہ فورڈ کو لیب میں ہوئی گھٹناوں کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ لال لکورٹ دکھاتا ہے جو اس نے لیب سے چرایا تھا فورڈ کو آئیڈیا تھا کہ جرمن کوئی بڑی ساجش کر رہے ہوں گے اس لیے اس نے ویفنہ سے اس کے بارے میں پوچھتاش کرنا شروع کیا مگر ویفنہ نے ٹوچر کے باوجود بھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تب فورڈ نے پوچھتاش کرنا چھوڑ کر اپنے پلان کو آگے بڑھایا اور چیز کو ویفنہ کو ساتھ لے کر سڑک پر جانے کا آرڈا دیا مگر جب چیز ویفنہ کے پاس پہنچا تو اس نے پایا کہ وہ کوئی حرکت نہیں کر رہا اور اسے لگا وہ مر چکا ہے اس لیے اس نے رسیوں کو کھول دیا لیکن یہ ویفنہ کی چال تھی اس نے جلدی سے چیز پر حملہ کر کے اس کی بندوق شین لی اور اسے گولی مار دی بوئیس نے گولی کی آواز سنی اور ترنت اوپر آ کر ویفنہ کو پکڑ لیا مگر چیز کی گولی لگنے سے ترنت موت ہو گئی مایوس ہو کر بوئیس نے وہ لال لکورڈ سیدھا چیز کو لگا دیا سبھی کو لگا چیز جا چکا ہے مگر تبھی اچانک چیز پھر سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہر کوئی دنگ رہ گیا اس نے اپنے سینے پر گھاو دیکھا مگر کچھ بھی محسوس نہیں کیا ریڈ لیکورڈ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا تھا اتنا ہی نہیں بلکہ چیز کے پاس اچانک اتنی طاقت آ گئی تھی جس کا کوئی انت نہیں تھا تب اسے کافی گرمی لگنے لگی اور اس نے اپنے قبلوں کو اتار دیا مگر تبھی اس کا پورا شریر بدلنے لگا اور اس نے ایک موٹے پلر کو آسانی سے توڑ دیا اب چیز کا شریر پوری طرح سے بدلنا شروع ہو گیا اور اس نے ایک ہاتھ سے بوئیس کو سیدھے اوپر اٹھا لیا فورڈ نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس نے اسے بھی دور فیک دیا تب کچھ ہی سیکنڈز میں اس نے سبھی کو نوک آؤٹ کر دیا فورڈ سمجھ گیا وہ زومبی میں بدل رہا ہے اس لیے اس نے اسے پیچھے سے گولی مار دی اور اسے نیچے گرا دیا تب فورڈ تورنٹ ویفنہ کے پاس گیا اور جرمن دوارہ کیے جانے والے ایکسپیرمنٹس کے بارے میں دوبارہ پوچھا تب ویفنہ نے بتایا کہ ہار سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا وائرس تیار کیا تھا جو مرے ہوئے لوگوں کو جندہ کر کے انہیں زومبی فائٹرز میں بدل سکتا ہے باہر فورڈ دوارہ چلائی ہوئی گولی کی آواز سن کر جرمن سینکوں کی ٹیم پہنچ چکی تھی وہ سب جرمن کا سامنا کر رہے تھے تو ویفنہ کلوئی کے بیٹے کو بندھک بنا کر باہر نکل آیا حالانکہ لڑائی کے دوران فورڈ نے ویفنہ کو بولی مار دی مگر وہ لڑکے کو لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تب وہ لیب میں پہنچا اور ڈاکٹر کے بار بار روکنے کے باوجود بھی اس نے خود کو تیم بار وائرس کا انجیکشن لگا لیا اور جلدی ایک بھیانت زومبی میں بدل گیا دوسری طرف فورڈ کی ٹیم نے لڑائی کے دوران پکڑے گئے ایک جرمن سینک کو موٹر سائیکل سے باندھ کر بیس پر واپس جانے دیا گیٹ کی رکھوالی کر رہے جرمن ادھکاری نے اسے ترنت رکھنے کو کہا مگر اب تک کافی دیر ہو چکی تھی جب تک کہ وہ کچھ سمجھ پاتے ایک جوردار دھماکہ ہوا دھماکے سے گیٹ کے پر کھچے اڑ گئے اور تبھی ٹیم کے دو ساتھیوں نے بچے ہوئے جرمن سینکوں پر فائرنگ شروع کر دی مگر جرمن کی گنتی کافی زیادہ تھی اس لیے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اس بیچ تین ساتھی سیوریچ کے راستے سے جرمن بیس کے اندر پہنچ گئے اور بوئیس کلوئی کو لے کر لیب میں گیا کلوئی اپنے بیٹے کے پاس گئی اور اسے اٹھا لیا مگر بوئیس کو ابھی بھی بیس میں کافی جروری کام کرنا تھا اس لیے اس نے کلوئی کو وہاں سے جانے کے لیے کہا دونوں اسی راستے سے واپس جانے لگے جس راستے سے آئے تھے تھوڑا آگے بڑے ہی تھے کہ کلوئی کو زومبی نے پکڑ لیا اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کلوئی نے گولی چلا دی مگر گولی کا زومبی پر کوئی اثر نہیں ہوا الٹا اس نے کلوئی کو گلے سے پکڑ لیا کلوئی نے اس کے سر پر کئی شورٹ داگے اور بچ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن تب ہی زومبی پھر سے اٹھ کھڑا ہوا راستے میں بھاگتے ہوئے اسے ایک فلیم تھرور دکھا جیسے ہی زومبی اس کے پیچھے آیا اس نے زومبی پر آگ سے حملہ کیا خوش قسمتی سے یہ ایک اچھا قدم ثابت ہوا اور کلوئی کو بھاگنے کا موقع مل گیا ادھر فورڈ نے بیس پر ایک بومب سیٹ کیا اور جیسے ہی پیچھے مڑا ویفنر جو ایک زومبی میں بدل چکا تھا سامنے کھڑا تھا فورڈ کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں تھا اور زومبی نے اسے اٹھا کر جمین پر پٹک دیا اسے لیب میں گھسیٹا اور پھر ایک لوہے کے ہک پر لٹکا دیا جیسے ہی ویفنر اسے زومبی وائرس انجیکٹ کرنے والا تھا بویس اسے گولی مارنے کے لیے ٹھیک سمیہ پر پہنچ گیا مگر گولیوں کا زومبی پر کوئی اثر نہیں ہوا تب زومبی نے اٹھا کر اسے بھی کمرے سے باہر فیک دیا پھر مردہ گھر کھول کر سبھی زومبی سینانیوں کی آزادی کا راستہ کھول دیا جھولتا ہوا فورڈ تب بھی ہار نہیں مانا اور درد کے باوجود ہک کو اپنے شریر سے باہر نکال دیا وہ جانتا تھا کہ اسے ویفنر کو ہرانے کے لیے خود کا بلیدان دینا ہوگا اس لیے اس نے ایک زومبی وائرس اٹھایا اور اسے اپنے شریر میں انجیکٹ کر لیا کیونکہ بویس ویفنر دوارہ دوبائے جانے سے مارا جانے والا تھا زومبی فورڈ نے پیچھے سے ویفنر پر حملہ کیا تب دونوں میں لڑائی شروع ہوئی اور ایک بار پھر سے ویفنر نے فورڈ پر کابو پا لیا تب ہی بویس نے گیس کین پر گولی مار کر ویفنر کو اڑا دیا اور فورڈ کو اٹھا کر بیس سے باہر نکلنے کی تیاری کرنے لگا لیکن فورڈ وہاں سے جانے والا نہیں تھا اسے پتا تھا وہ جلد ہی پوری طرح سے زومبی میں بدلنے والا ہے اور اگر یہ وائرس فیلتا ہے تو یہ دنیا کے لیے بہت بڑی بھیانت تباہی لائے گا تب جیسے ہی اس نے بویس کو وہاں سے جانے کے لیے کہا پھر سے ویفنر واپس اوپر چد آیا اور اندر لیب میں کئی اور زومبی فائٹرز جاگ گئے لیکن فورڈ پہلے سے ہی پورے بیس کے ساتھ مرنے کی یوجنا بنا رہا تھا جیسے ہی بویس وہاں سے نکلا تو اس نے بوم کو جلا دیا بھاری ویس فورٹ ایک چین رییکشن کا کارن بنا جس نے پوری بیس اور سگنل ٹاور کو اڑا دیا اور آخری پلوں میں بویس بیس سے باہر نکلنے میں کامیاب رہا اور اسی سین کو دکھاتے ہوئے یہ مووی ختم ہو جاتی ہے